بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کو شکریہ میں مختوب طاہر راشدین صاحب کو اس ہاؤس کا ممبر بننے پہ مبارک بات دینا چاہوں گا اور میں پنجاب کے عوام رحیم یار خان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کو کامیاب کروا کے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا کے نفرت تقسیم اور گالم گلوچ کے سیاست کو شکست دلوایا ہے جناب سپیکر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب کا تنظیم کو نیشنل اسیمبلی کا فلور پہ کھرا ہو کے مبارک بات دینا چاہوں گا جناب سپیکر یہ میرے وہ سپھائی ہیں جو چاہ جو بھی حالات ہو چاہ وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو یا رحیم یار خان کی بائی الیکشن ہو وہ ڈڑتے نہیں ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر کے جھوٹ پروپاگینڈا اور گالم گلوچ کا سیاست کا مقابلہ کر کے عوام کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کے یہاں پہنچیں جناب سپیکر یہ وہ امیدوار ہیں جو ہر پولنگ سٹیشن کا فارم فورٹی فائیف آپ کو تکھا سکتے ہیں یہ جو میرے ساتھیاں موجود ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے مصفت سیاست کریں جمہوری سفر میں ساتھ چلے ہم اپنا سیاست کو فعل کریں صدارہ کو فعل کریں چارٹر آف ڈیموکرسیز دے کریں مگر اس سے پہلے ایک بنیادی باتیں کرنا پڑے گا جناب سپیکر کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں کیا وہ جو ہارتے ہیں وہ ہار ماننے کے لئے تیار ہے اور جو جیت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے یا یہی یہی سیاست رہے گا کہ میں جیتا تو واہ واہ میں ہارا تو دھان لی اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو عوام کے فیصلے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا عوام کے فیصلے پہ اعتماد کرنا پڑے گا میں اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ الیکشن ہمارے ساتھ دلے ہمارے سیاسی اتحادی حکومتی اتحادی اور وہ ازاد امیدوار کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سب ایک ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھرے نہیں ہیں پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھرے نہیں ہیں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اے سپیکر جتنے بھی بائی الیکشنز جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اے سپیکر تشریف رکھے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اے سپیکر آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس اس میں آرڈر ان دا ہاؤس اس میں یہ لوگ ہاتے ہیں اور اتحادی جو ماتے جیتتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کرے ہیں اور کیوں نہیں جب کل رات کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پرہ ہے کیدی نمبر 804 کا اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کیلئے اپنے ذاتی مسئلے میں اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لئے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اس پیس یہ آپ میں تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تقیقات کریں کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں اس لئے کل تک ہم تو ایک بہت مصفت ڈریکشن میں چل رہے تھے جناب اس پیکر ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرے امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور ان اداروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے کہیں کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب اس پیکر جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک حملہ ہے یہ ایک اتنا ایسے پرووکٹیف سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹمٹ آف کورٹ کیا گیا ہے دوسری طرف آمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گے اس عوضہ کو متنازع بنانے کے لیے تو جناب اس پیکر اگر خان صاحب نے اس یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کونسیکوینسز ہے ہمارے آئین ہمارے قانون کے مطابق اور ان کونسیکوینسز کو اس کو بغتنا پڑے گا اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کے جماعت کے لیے بنیں گے اور خدوانہ خاصتہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے وہ تو ان کا ذمہ داری ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حضب اقتلاف یا ان کے پارٹی کا چیئمن ایکسپینیشن دے کہ یہ ٹوٹر ایکاؤنٹ علیہمین صاحب چلا رہا تھا مروت صاحب چلا رہا تھا ان سے پوچھے خان صاحب کیسے کوئی باستہ نہیں ہے یہ کلائرفیکیشن دینا بہت ہی ضروری ہے جنابہ سپیکر یہ جو الزامات کل لگے ہیں this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion جنابہ سپیکر تب سے جب ہم نے ایک آئینی جمہوری قدم اٹھانے کے کوشش کیا کہ ہم وزیر اعظم کو نہ کسی عدالت کے فیصلے سے نہ کسی اور عدارہ کے فیصلے سے ہم اسی ہاؤس کا ووٹ کے عدم اعتماد سے گھر بیجنا چاہتے ہیں اسی وقت جنابہ سپیکر کچھ انڈیویجولز تو ہمارے establishment کے ادارے میں موجود تھے اور کچھ انڈیویجولز جو اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مل کے ایک سازش شروع کیا اور وہ سازش ایک ongoing coup attempt تھا جنابہ سپیکر اس coup attempt کا پہلا حملہ اس coup attempt کا پہلا حملہ ہمارے عدم اعتماد کو article 5 کی بنیاد پہ رد کرنا constitution کا توڑنا اس coup attempt کا دوسرا حملہ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے عامید چیف کے appointment سے پہلے elections کروا دو اس ongoing do کا تیسرا حملہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس appointment کا process کا متنازہ کروا دے ایک coordinated effort کے مطابق جنابہ سپیکر میڈیا انکرز کو لانچ کیے گئے سیاستدان کو لانچ کیے گئے اور اپنا ہی عامید چیف کے خلاف ایک سازش جاری تھا کہ جو بھی ہو یہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ intelligence chief تھا اس نے خان صاحب کا corruption پکڑا تھا جب وہ intelligence chief تھا اس نے وہ corruption کے ثبوت خان صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ اعتصاب کے بات کرتے ہو آپ انصاف کے بات کرتے ہو آپ اس پہ action لے اس کے بجائے کہ اس corruption پہ action لیا جائے اس نے وہ intelligence chief کو ہٹا دیا جرابہ سپیکر پھر اس نے مل کے اسی ادارے کے اہم شخصیات کے ساتھ مل کے یہ سازش کرنے کے کوشش کی کہ اس آئینی process کو sabotage کرے اور یہ سازش وہاں رکھتا نہیں ہے جناب سپیکر میں اس سے time سے پہلے بات نہیں کرنا چاہوں گا میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں مجھے ڈیٹیل شاید نہیں پتا ہوگا لیکن جس طریقے سے اس وقتے کی قاتل چل رہا ہے یہ جو ان کا form 45 form 47 کا propaganda ہے جناب سپیکر اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے کس وہ سازش جس نے پہلے عدم اعتماد کو روکنا تھا پھر چیف کا appointment کا روکنا تھا اس سازش نے اس elections کو بھی disrupt کرنے تھے جناب سپیکر اور جب وہ ثبوت سامنے آئے گا تو نہ یہ اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے نہ کوئی اور اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دیتا کہ جب بھی جمہوری جماعتیں جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے پھٹتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ایسے extreme point extreme بیان extreme موقف کیوں اور کیسے لیا جاتا ہے یہ سوال حکومت اور اتحادی جماعتوں کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے وگر میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پاک پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تحقیقات کرے آپ پتہ کرے کہ جب بھی ہم کوئی political stability کے طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہیں جو خان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں یا ایسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں شکریہ شکریہ